جو کہتے ہیں کہ آپ اولیاء کی بارگاہ میں جا کے جھکتے کیوں ہیں یہ جھکنا مازاللہ کوئی سجدہ ہے مازاللہ شرک ہے نہیں جھکتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے فَإِذَا لَقِيْتَهُمْ فَأَخْفِدْ لَهُمْ جَنَاحَتْ جب میرے ولی کی بارگاہ میں جاؤ تو عدب سے جھک جاؤ وَذَلِّلْ لَهُمْ خَلْبَكَ بَلْحِسَانَكْ اور اپنا دل ان کے سامنے متوابع کرلو اور اپنی زبانوں کو بند کرلو اور اگر تم ان کے سامنے عدب کے ساتھ جھکو گے نہیں تو وَآلَمْ اَنَّهُمْ مَنْ اَحَانَ لِي وَلِيًّا جو توازوں سے عدب سے انکساری سے میرے ولی کی بارگاہ میں نہیں جھکتا وہ میرے ولی کی بھی عدبی کر رہا ہے تو پھر جس نے میرے ولی کی بھی عدبی کی فَقَدْ بَارَزَنِي بِالْمُحَارَبَةِ اس کا میرے ساتھ اعلان جنگ ہو گیا وَبَادَعْنِي وَعَرَدَلِي نَفْسِي وَدْعَانِي إِلَيْهَا اس وہ کھل کر میرے سامنے آگیا جو میرے ولی کے سامنے جھکا نہیں جس نے میرے ولی کا عدب نہیں کیا جو میرے ولی کے سامنے سرابہ پیکر محبت پیکر تظلم پیکر خوشوب اور پیکر تعظیم نہیں بنا اس نے مجھے چیلنج کر دینا وَآنَا أَسْرَعُ شَيْئِمْ اِلَا نُسْرَتِ اَوْلِيَائِ اور میں اپنے ولیوں کی مدد میں سب سے برکر تیزی کرنے والا ہوں